بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ایک کوٹلی کی ایک سماجی شخصیت جن کو بدردی سے کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا آج سیشن کوٹ کوٹلی نے ملزم کو سزائے موت سنا دیا ہے اور جو استغاثہ کے وکیل تھے جنہوں نے پوری فائٹ کیا اس پورے کیس میں اور مختصر ترین وقت میں اس کو ایک منتقی انجام تک پہنچا ہے میرے ساتھ مرد زراحت خانہ ڈوکیٹ موجود ہے اس کیس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کن کن مرال سے ہو کر آپ فیصلے تک پہنچیں دیکھیں جی یہ مسعود جو ہیں یہ ایک انتائی مذہبی اور سماجی شخصیت ہے یہ کوٹلی میں اور ہمیشہ ہی ان کا طریقہ کار یہ رہا کہ برائی کو روکنے کی کوشش کی اور اچھائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اس نتیجے میں جو ملزم تھا یہ ملزم پہلے ان کی دکان پر جو ہے یہ بیکری کی ایک دکان تھی مسعود بھائی وہاں پر یہ ملازم بھی رہا اس کے آج جو کنڈکٹ تھا اور جو اس کا کریکٹر تھا وہ درست نہیں تھا وہ ان کے گاؤں میں جا کر کچھ ایسی ارکات اور سکنات تھیں جس پر اس کو منع کیا جاتا رہا اور ایسی صورت میں وہ بڑا اس حد تک چلا گیا کہ وہ اس پوزیشن میں رہا کہ جب بھی کہیں کوئی مسعود بھائی ملے تو ان کو جان سے جو ہے یہ مار دیں اور اس کو اپنے راستے سے اٹھاتے چنانچہ اس نے رات کیا دیلے میں یہ واقعہ کیا اور اس سلسلہ میں میں یہ سمتا ہوں کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے اس نے انتہائی دیا نظاری سے محنت سے یہ اس وقوعہ کی تفتیش سے آخری مللہ تک جو تکمیل ہے اس تک وہ تمام وعد جو ہے وہ کلیکٹ کیا جو بھی اس حوالہ سے شہادت دستیاب تھی وہ عدالت میں مہیا کی اور ہم نے پوری کوشش کی محنت کی اور میں یہ سمتا ہوں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں اگر ہم ان کو مطمئن کر سکیں کہ یہ واقعی اس میں اس ملزم کا یہ کردار ہے یہ کنڈکٹ ہے تو ماشاءاللہ ازاد کشمیر کی عدالتیں ہیں جو ہیں وہ اس حوالہ سے جو ہے یہ ایک بڑا ان کا رول ہے پورے یہ برسگیر کی جو جوڈیشن اسٹری ہے اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک تو اس میں ماشاءاللہ وہ ساری سارے جو ثبوت ہیں وہ ہم نے ایک قاتل کے بارے میں جو ہے وہ عدالت کو مہیا کیے اور اس میں آج اس کو سزائے موت بھی ذریف و اداری عدالت کوٹ لی جس کے فاضل یہ سیشن جائی صاحب ہیں مشتاق احمد طائر صاحب ہیں اور ایڈیشنر زیلہ قاضی قاسم مجاہد صاحب ہیں تو انہوں نے انتہائی میند سے جو ہے اس کیس کو بڑے قبل عظیبی جو ہے اس میں سیشن جائی صاحب اور زیلہ قاضی صاحب سے اس میں ڈریکشن بھی تھی آئی کورٹ کی چونکہ اس میں تین سالہ یہ دو سال کی بنیاد پر قبل عظیبی یہ اپیکس کورٹ تک گئے زمانت کے ملالہ پر عدالتوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو عدالت نے پھر ڈریکشن دی کہ اس کو جو ہے یہ ویڈین ٹو مرث جو ہے یہ مقدمے کو یہ یقصو کیا جائے تو پھر اس مقدمے کو وہ ڈریکشن میں یہ ڈیلی بیسز پر وہ شاتیں بھی ہوئیں عدالت نے بڑی اس میں محنت کی جتنا بھی سٹاف تھا وہ بھی شام تک تو آج اس کا ماشاءاللہ وہ فیصلہ ہوا ہے اس پر کوٹلی کے شہریوں میں اور کوٹلی کے بلکہ پورے ازاد کشمیر میں میں یہ سمتہ ہوں کہ جو اس قسم کے فیصلہ جات ہوتے ہیں وہ بھرائی کے خلاف ایک جاد ہے اور اللہ تعالی نے پھر یہ فرمایا جی کہ اگر کوئی بھرسہ بھی محاف کر دیں گے لیکن قاتل کو اللہ تعالی نے کہا کہ میں محاف نہیں کروں گا شکریہ ملسا 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 جنم کے آخری کنارے میں رہے گا شکریہ جنب شکریہ ناظرین یہ اس جو کیس تھے اس کے وکیل تھے جنہوں نے پوری تفصیل آپ کو سنائی ہے مسعود ملک ایک کردار کا نام تھا ایک شفاف کردار کا عمل شخص تھا ایک محبت کرنے والا نجوان تھا صحیب کردار تھا سلم و صلات کا پپون تھا اور جو بہترین دوست اور بہترین انسان جیسی صفات اس میں پائی جاتی تھی اس کو بدردی سے قتل کر دیئے گیا تھا اور آج قتل شعب منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے اسے کے ساتھ میں مل ذرائط خان اور ڈوکیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سے جو دے گا اللہ حافظ